بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ایسپائرنٹ ہوف سو آل آف یو آر فائن اینڈ ونگ ویل می نیم ایز شان علی آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ڈان نیوز پیپر سے ایڈیٹوریل پلس اپینین کا انیلسیز پبلش ہوئے سکسٹ اگسٹ ونٹی ونٹی فور کو یہ ہے جی آج کا کارٹون جو ڈان نیوز پیپر کے اندر دیا گیا ہے یہ کارٹون بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر ہے شیخ حسینہ کے بارے میں ہیں آپ جانتے ہیں شیخ حسینہ مجیب الرحمن کی بیٹی ہیں اور یہ فورت ٹائم بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بنی ہے بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی فریڈم فائٹر تھے نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں ان کے بچوں کو سرکاری ملازمتوں میں کوٹا دیا جاتا تھا جو کہ وہاں کے سٹوڈنٹ جو بے روزگار ہیں ان کو برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے حق کے لئے پروٹیسٹ شروع کیے جولائی پچھلے مینے سے یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان پروٹیسٹ کو پی ایم شیخ حسینہ جو ہے وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکی اور تین سو سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو مار دیا گیا اس پروٹیسٹ کے اندر تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو وہاں پہ ریوٹس تھا وہ بڑھتا گیا ساتھ ساتھ شیخ حسینہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو لے کے جو لوگ انسیٹسفائیڈ تھے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور ان پر کرپشن کے چارجز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹرا جوڈیشیل مرڈر کے اندر بھی یہ انوال میں تو دیکھتے دیکھتے شیخ حسینہ کو پھر ریزائن دینا پڑا اور ان کو ملٹری کے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کو جی انڈیا کے اندر جو ہے جانا پڑا ایزا اسائلم سیکر اور اب یہ وہاں سے بھی یوکے اور فن لینڈ کی طرف جو ہے یہ موو کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کے اندر یہ جو ہے انہوں نے لینڈ کیا ہے اور وہاں پہ ان کو پھر انڈیا جو ہے اسائلم دے رہا ہے اچھا جی ہمارا جو پرپس ہے وہ انہیریاز کے اندر تیاری کرنا اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا منٹلی فیزیکلی ایموشنلی لینگویج کے لحاظ سے اور نالج کے لحاظ سے سب سے پہلے جی ہم ایڈیٹوریل ڈسکس کریں گے ساتھ ہی اپنین پہ بھی ایک نظر دڑائیں گے سب سے پہلے جی ایڈیٹوریل ہے حسینہ فال شیخ حسینہ جو ہیں یہ جی پی ایم بنگلہ دیش کی نہیں رہی اور ان کو جی آخر میں ان کو جی استیفہ دینا پڑا ہے اس کو لے کے رائٹر کہتا ہے کہ شیخ حسینہ صاحب تو چلی گئی ہیں اب وہاں پہ آرمی کنٹرول آ گیا ہے تو کہتا ہے کہ اگر آرمی کنٹرول جو ہے وہاں پہ جلدی ختم نہ ہوا جس طرح آرمی چیف جو ہے زمان میرے خیال میں اس کا نام ہے اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں انٹیرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنا لیں گے جلدی فورا نہیں اور یہاں پہ ہم نئے الیکشن کروائیں گے تو رائٹر کہتا ہے کہ اگر آرمی جو ہے وہ جلدی بنگلہ دیش جو کہ جو اقتدار سے نہ نکلی تو بنگلہ دیش کے اندر ایک نیا فیض آ جائے گا انسٹیبلٹی کا اس کو لے کے وہ بات کرتے ہیں کہ جی شیخ حسینہ جو ہیں بنگلہ دیش کی پی ایم نہیں رہی شیخ حسینہ واجد کا جو ٹینیور تھا پرائم میریسٹر کا وہ ختم ہو گیا اچانک سے اور کہتا ہے کہ انٹی گورنمنٹ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے جولائی سے سٹوڈنٹ کے وہ میر کاز بنی ہے شیخ حسینہ کی ریزگنیشن کا حسینہ جو ہے انہوں نے ریزگنیشن دے دیا ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہی یہ بنگلہ دیش تو سڑکوں پہ کافی لوگ نکلے ہیں انہوں نے سیلیبریشن کی ہے خاص طور پہ سٹوڈنٹس جن کے دوست بغیرہ اس پروٹیسٹ کے اندر مارے گئے تھے ایون جو سٹیچو ہیں شیخ حسینہ کی اور مجیو پر ریمان کے ان کو بگرائے جا رہا ہے اور ان کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو مٹایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو انقلاب اس کے بارے میں سٹوڈنٹس وہ بڑے خوش ہیں پروٹیسٹ جو ہے پچھلے منے شروع آتا خاص طور پہ سٹوڈنٹ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو بنگلہ دیش کا جاپ کوٹا ہے وہ سارا جو ہے زیادہ تر فریڈم جو فائٹر تھے نائنٹین سیونٹی وان کی وار میں ان کی اولاد کو ڈیسینڈنٹ ہوتا ہے اولاد کو مل جاتا ہے تو ہمیں ایک سرکاری نوکری نہیں ملتی یہ پروٹیسٹ جو ہے پھیلتا گیا اور ساتھ ساتھ کہتا ہے جاپ کوٹا کے علاوہ جو ڈس سیٹسفائیڈ تھے گورنمنٹ کی حسینہ کی گورننس سے وہ بھی لوگ شامل ہوتے گئے اور شیخ حسینہ جو ہے اس پر ازام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے ایک سر جوڈیشیل کیلنگ میں وہ انوار میں ہیں اور انہوں نے انفورس ڈس اپیرنس کروائی ہے اور اس کے علاوہ آپوزیشن کو انہوں نے دبایا ہے جس طرح جو آپوزیشن میں ان کی وہ خالدہ زیاہ ہے اس کو کیا ہوا تھا اور اب کہتا ہے کہ جو شہاب الدین پریزیڈنٹ منگلہ دیش کے انہوں نے ان کو بھی رہا کروا دیا ہے جو کہ کافی سالوں سے جیل میں تھی اور آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے ان کروائیا شیخ حسینہ کا اچھا نہیں تھا تین سو جو بچے ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں ان کلیشیز کے اندر مارے گئے اور پانچ اگست کو دوبارہ سٹوڈنٹ نے ایک بڑی کال دی تھی پروٹیسٹ کی اور ملٹری جو ہے اس کو شیخ حسینہ نے کہا کہ ان کو کنٹین کرو تو ملٹری نے جو ہے وہ مذہرت کر لی اور ساتھ جو ہے شیخ حسینہ کو کہا کہ پنتالیس منٹ ہے آپ بردنبست کریں اور ملک چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے تو حسینہ جو ہے انہوں نے بنگلہ دیش کو ڈیپارچر کر لیا ہے اور وہاں کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیرم گورنمنٹ لے کے آئیں گے ملٹری کے جو انٹروینشن ہے اس پر کچھ لوگ ریٹسائز بھی کر رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ڈیمج ہوگا بنگلہ دیش کا اور وہاں پہ کہتا کہ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کی طرح پہلے بھی ملٹری رول جو ہے وہ رہ چکا ہے یہ آرٹیکل جو ہے وہ کنڈیم کر رہا ہے کہ ملٹری کو جو انٹرفیرنس ہے خاص طور پر پوٹیکل افیر میں اس سے کہتا ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کی دجیاں اٹھ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ سیویلن گورننس کو وہاں پہ دوبارہ ریسٹور کریں اور اس کے لیے تریڈیبل جو ہے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ پاور جو ہے وہ میرٹ کی بیس پہ لوگوں کے ہاتھ میں جائیں اس کے علاوہ وارننگ بھی دی جا رہی ہے کہ اگر ملٹری اسی طرح کانٹینیو رہی تو منگلہ دیش کے اندر مزید انسٹیبلٹی آ جائے گی اور اس کے علاوہ رائٹر کہتا ہے کہ جو شیخ اسینہ کا فعل ہے اس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی بندہ آپ پوزیشن جماعتوں کو دباتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا حالات اسی طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو خاص طور پر ڈیموکریسی ہے اس کے اندر ہر بندے کی جو ہے وہ ویلیو ہونی چاہیے چاہے وہ آپ پوزیشن جماعت میں ہو اس کو بھی فریڈم ہونی چاہیے اپوز کرنے کی ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ شیخ اسینہ جو ان کا فعل ہوا ہے اس سے جی مگلہ دیش کے اندر مزید پلٹیکل ریپریشن ہو سکتا ہے اور ایکونومی ان کی ویک ہو سکتی ہے پبلک میں انریس پیدا ہو سکتا ہے اور مزید انسٹیبلٹی آ سکتی ہے کہتا ہے کہ ایتھارٹیٹیو جو ٹیکٹکس ہیں وہاں کی جو ابھی ان کو ایکونومی چیلنج کے ساتھ اگر ملایا جائے تو دیکھتی ہیں فیوچر میں کہ ان دونوں کے ملنے سے وہاں پہ ہرچل بچے گی وائلنس آئے گا یا پھر وہاں پہ تھوڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی اور ساؤت ایشیا جو ہے خاص ہو جس میں مگلہ دیش ہے پاکستان ہے انڈیا ہے یہ سارا تو ساؤت ایشیا کا ایک کنٹری جو ہے اس کے اندر اب اتھارٹیٹیو رات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد ہے جی دوسرا ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے رائٹ سائزنگ اس میں جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی ایٹینت ایمنمنٹ جو ہے اس کے ذریعے جو پاور ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ سے صوبہ کو دے دی جائے ٹھیک ہے تو اس کو لے کے جی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جو بیرا وجہ کی فیڈرل گورنمنٹ نے منسٹریز بنائی تھی اس کو ڈیزالو کر دیا جائے اور جو اتنے زیادہ لوگ برتی کیے گئے ہیں ان کو ڈاؤن سائز کیا جائے تاکہ جو گورنمنٹ کے اوپر ایک خاص دباؤ ہے سیلریز کا پیریشن کا وہ کم ہو سکے تو فیڈرل گورنمنٹ ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے اور جو پاور ہے اس کو صوبائی گورنمنٹ کو دینا چاہتی ہے شباہ شریف گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سائز جو ہے وہ رڈیوز کر دیا جائے جیسا کہ ایٹیتھ ایمنمنٹ کے مطابق ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی پاور جو ہے وہ صوبے کو دے دی جائے اور صوبے اپنا ایریا جو ہے اس کو خود گورن کرے ٹھیک ہے پھر صوبے کو دے دی جائے گی تاکہ صوبے جو ہیں وہ اپنی گورننس خود چلا سکے ٹھیک ہے تشباہ شریف صاحب کی گورنمنٹ کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کے اندر 33 فیڈرل منسٹریز ہیں 40 ڈوین ہیں ٹھیک ہے نیومرس جو فیڈرل بارڈیز ہیں کہتا ہے کہ جو ایٹی نمنمنٹ کے بعد کہتا ہے کہ ان کا پیچھے کوئی کام نہیں بنتا جس طرح جی کیبنٹ ڈوین جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی وہ شیخ زائد ہاسپیٹل ہے جی اور اس کے ساتھ میڈیکل کالج ہے لہور میں اس کو پریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو کیبنٹ ہے فیڈرل کی یہ ان ایفیشنسی دکھا رہی ہے ان ایریاس کو صحیح طرح مینج نہیں کر رہی جس طرح یہ زائد شیخ زائد ہاسپیٹل ملتان میں ہے تو پجاب جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو دیکھے فیڈرل کیبنٹ کا کوئی کام نہیں بنتا اس کے علاوہ جو بیوروکریسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاور جو ہے وہ آگے ڈیوالو ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے بینیفیٹس ہیں آئی ایم ایف جو ہمیں سیون بلین روپیز دینے جا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ اپنی پبلک خرچے کم نہیں نہ کریں گے اور اپنا جو خسارہ کم نہیں کریں گے آپ ہم سے بھی توقع نہ رکھیں ٹھیک ہے تو یہ آئی ایم ایف کی شرطیں ہیں کہ آپ جو ہیں اپنا خرچہ کم کریں تو اس کے لیے بھی کوشش کر لیا گورنمنٹ جو ہے کہ وہ ایٹین امنمنٹ میں جو ہم نے سٹیپ لینے تھے فیڈرل کو سٹینٹھ دینی تھی اور پاور کو ہم نے سبائی لیول تک ڈیزار کرنا تھا کچھ ایریاز ہیں جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے تو کچھ پلیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ بھی ہیزیٹیٹ ہیں پاور کو لوکل گورنمنٹ تک ٹرانسفر کرنے میں تو اس لیے رائٹر کہتا ہے کہ جب تک آپ ڈی سینٹرلائزیشن نہیں کریں گے سینٹر سے جو گورننس ہے وہ لوکل گورنمنٹ تک اور سبائی گورنمنٹ تک نہیں لے کے جائیں گے تب تک آپ کی گورننس بہتر نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہی ہمارے پاس ہے روڈز اینڈ رینز اس میں یہی کنسیپٹ ہے کہ اسلام آباد اور لہور جیسے پاکستان کے ڈیویلپ جو سٹی ہیں ان کا انفرسٹرکچر بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ رینز کو برداشت کر سکے کلائیمیٹ چینج ہو رہا ہے تو رائٹر کہتا ہے اس کو آپ نان سیریس نہ لیں اس کو ایک سیریس وے میں ڈیل کریں ورنہ آپ کو کافی مسائل دیکھنے کو ملیں گے جس طرح لہور کے اندر بارشوں کا اچنا پانی کھڑا ہو گیا کہ وہاں پہ جو عام لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پارٹیز آتی ہیں وہ نہ رہ مارتی ہیں لیکن ایکشوال کام ہیں نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اربن ڈرینن سسٹم جو ہے کہتا ہے کہ اس کو پہلے جو سیوک ایڈنسٹریشن تھی شہر کی جو انتظامیہ تھی وہ منج کرتی تھی اب کہتا ہے کہ یہ پلیٹیکل پارٹیز کا ایشو بن گیا ہے پلیٹیکل پارٹی جو ہیں اربن منجمنٹ کے نام پہ سیاست کرتی ہیں تھوڑا بسا کام کر کے اپنی کمپیٹنسی جو ہے اس کا شو آف کرتی ہیں پی پی جو ہے اس کو بھی کریچی میں کریٹسائز کیا جاتا ہے کریچی کے حالات دیکھیں کہ وہ کریچی کا انفرسٹکچر نہیں ٹھیک کر سکے کتنے سالوں سے پی پی کی حکومت ہے کریچی کے اندر اسی طرح لہور کے اندر پی ایم ایل ایم جو ہے وہ بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے پی لہور کو پیرس بنا دیا ہے تو لہور کا انفرسٹکچر جو ہے وہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ بارشوں کو پرداشت کر سکے تو پلٹیکل پارٹی جو ہیں پبلکلی جسٹ ووٹ لینے کے لیے اور جب ایم ایم جنسیز آتی ہے تو وہاں پہ تھوڑی بہت باتیں کر کے چلی جاتی ہے لیکن جو ایکچول کام ہونا چاہیے تھا نا ڈرین ایج ایشو کو لے کے وہ نہیں ہو پاتا اور جو افیکٹیو سلوشن ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا کلائی میٹ چینج ہو رہا ہے اس سے مزید پرابلم آ رہے ہیں ڈرین ایج کے ٹھیک ہے تو جو حالا کہ کہتا ہے پاکستان کے جو ڈیویلپ سٹی ہیں سلامباد اور لہور جو منٹینڈ سٹی ہیں ان کے اندر بھی پرابلم دیکھنے کو ملی ہے رین ریلیٹڈ جو کرائیسیز ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے کیا جائے کہ کلائیبوریٹیو ایفرٹس کے ذریعے سلوشن ڈونے جائیں جتنی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ کلائیبوریٹ کریں اور کلائی میٹ چینج کو لے کے جو ایشو آ گیا ہے اس کو حل کریں ٹھیک ہے ایفرٹس کریں اور جتنا بھی نالج ہیں آپ اس میں شیئر کر کے ایک مقامی سلوشن ڈونے تاکہ کلائی میٹ ریلیٹڈ ایشوز کو حل کیا جا سکے کلائی میٹ فارم پر ڈسکشن کریں ٹھیک ہے اور اس ڈسکشن میں جو نالج ہے جو پلیسیز ہیں ان کو ڈاپٹ کر کے پاکستان کا جو انفرسٹکچر ہے اس کو بہتر کریں اور یہ جو کمیٹ میٹ جب تک شو نہیں کریں گے کلائی میٹ کے مطابق ڈاپٹ نہیں کریں گے اور سپورٹ جب تک نہیں ملے گی خاص طور پر ڈیزاسٹر ریسپانس نہیں کریں گے تب تک اس کے بعد جی اپینین ہے سب سے پہلے جی اپینین ہے نو انٹرسٹ ان پیس اس میں جی عارفہ نور کہتی ہیں بلوچستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ ایک انٹرسٹی جو ہے پروٹیسٹ کی بڑھتی جا رہی ہے جس طرح وہاں پہ مسنگ پرسن کا ایشو ہے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں مہارنگ بلوچ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت کرجیس لیڈی ان کے ساتھ ہے اور کافی جو پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکل رائٹس دیے جائیں اور ساتھ ساتھ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے اس کو حل کیا جائیں ٹھیک ہے اس کو لے کے جی یہ عارفہ نور کہتی ہیں کہ بلوچ جو پروٹیسٹ ہے نا یہ ایک نئی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایشو پہلے بھی کہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس طرح کہ ایشو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں تو بلوچستان کے اندر یہ کرائیسیز چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے نئی وائیسیز اور ایک نئے چیلنج جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور پروٹیسٹ جو ہے بلوچستان کے اندر کہتا ہے ایک ہفتے سے زیادہ یہ ہو گیا ہے یہ ابھی بھی وہاں بھی موجود ہے اس کو ٹینشن مل رہی ہے سوشل میڈیا کی اور لیمیٹڈ جو کورج دی جارہی ہے ٹی وی چینل کی چینل سے اور کہتا ہے یہ جو پروٹیسٹ کی انٹینسٹی ہے یہ بڑھ رہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بلوچستان کا ایشو ابھی بھی انریزالو ہے ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو کونفیڈنس میں لے اور تاکہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پیس ڈیویلپ ہو سکے بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ کافی سالوں سے چل رہا ہے اور افیکٹیو ایکشن وہاں پہ نہیں کیے گی پروونسیز کے اندر کہتا ہے کہ بیس سال ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سنگنیفکنٹ چینج دیکھنے کو نہیں ملا وہاں کی جو آثارٹی ہے سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی مناسب کام نہیں کر سکی نیو کمیونکیشن جو میتھرڈ آگیا ہے جس طرح آج کا سوشل میڈیا آگیا ہے اس سے بلوچ جو ہیں وہ اپنا میسج بہت بڑے لوگوں تک پھلا سکتے ہیں جس سے وہ امپاورڈ ہوتے جا رہے ہیں پروونس جو ہے وہ سٹیکل کر رہا ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچے ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ باقی جو صوبے ہیں وہ بھی اپنے گرائیوینسیز جو ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں جس طرح باقی صوبوں کے بھی اسی طرح بلوچستان کے بھی ہیں تو ان کے گرائیوینسیز کو گورنمنٹ کو چاہیے ڈریس کریں کرنٹ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو نئی جنریشن لیڈ کر رہی ہے ایڈوکیٹیڈ اس میں یوت ہے وومین ہے مہارنگ بلوچ اس میں بڑی ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے ایک ٹرادیشنل جو پرانی سیاست تھی لیڈرشپ کی وہ چینج ہوتی دکھائی دے رہی ہے پہلے ماما کدیر وہاں بے مشہور تھے اب مہارنگ بلوچ جو ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں نیو لیڈرشپ جو ہے یہ ایک چیلنجنگ ہے ٹرائیبل فیگر کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ٹھیک ہے جو نکافی سالوں سے صوبے کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا دو آزار آٹھ سے بلوچستان جو ہے اس کی اندر اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ وہاں پہ پلوٹیکل اور ایڈنسٹریٹیو اپوائنٹمنٹ ہی ایسی تھی اور کہتا ہے یہ کنٹرول جو ہے وہاں پہ جو تھا اسٹیبلشمنٹ کا تو جو پلوٹیکل کلاس ہے بلوچستان کی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن تھی ٹھیک ہے تو باقی کہتا ہے کہ یہ دونوں مل کے کہتا ہے کہ آپس میں گورنمنٹ وہاں پہ چلا رہے تھے کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول ہے اس سے کہتا ہے کہ جو بلوچستان کی سیاست ہے وہاں کی اس کو محروم کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا جو کنیکشن ہے خاص طور پہ پروینشل لیڈرشپ کے ساتھ وہ بہت ویک ہے جب تک آپ انسینٹیو نہیں لیں گے وہاں پہ فیر لیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ جو کرائیسز ہے جو یہ مزید گہرا ہوتا جائے گا اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو نیو پلٹیکل کلاس ہے اس کا جو اڈریس ہے خاص طور پہ اس ایشو کو حل کرنے میں وہ جنرلی ہمیں نظر نہیں آتا اور اس کے علاوہ بلوچستان کو جو فیر لیکشن ہے اس میں فیسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے خاص طور پہ بلوچستان کی لوگوں کا وہ سٹیٹ کا وہ ویک ہوتا جا رہا ہے تو اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا اپینین ہے ہسٹری آف بارتی جنتہ پارٹی ڈپلومیٹک گیفیز گیفیز ہوتا ہے جی کیرلیس مسٹیک تو یہاں میں بارتی جنتہ پارٹی آپ جانتے ہیں موڈی کی پارٹی ہے اور موڈی تھرڈ ٹائم پی ایم بن کے آیا ہے انڈیا کے اندر تو یہ جی آپ جانتے ہیں جوید نکوی صاحب کو یہ دہلی سے لکھتے ہیں پاکستان کے ڈان نیوز پپر کے اندر تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو شیخ اسینا کلوز فرینڈ تھی نا موڈی کی ٹھیک ہے تو ان کو پھینک دیا گیا ہے تھرو کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور موڈی سرکار نے ان کو اسائلم بھی دیا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے پانچ اگست کو ٹھیک ہے تو موڈی کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ شیخ اسینا جو ہیں ان کا جو فال ہے وہ بھی پانچ اگست کو ہوا اور پانچ اگست دو دار انیس کو ہی جو سپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو ختم کرنے کے لئے بھی بارتہ جنتیہ پارٹی نے کوشش کی تھی اور پانچ اگست کو یہ ہی ایک اور واقعہ ہوا تھا یہ ایودہ مندر ہے یہ بابری مسجد کا جہاں پہ مسئلہ تھا وہاں پہ انہوں نے ایودہ مندر بھی بنویا ہے موڈی سرکار نے تاکہ لوگوں کی جو ایموشنز ہیں ان کو جیتا جا سکے اور لوگ اس کو وہ ڈالیں لیکن نکویس صاحب کہتے ہیں کہ جتنی بھی ڈیپلومیسی تھی موڈی سرکار کی ایودہ مندر کو لے کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور موڈی بارک سریعہ سے جیت نہیں پائے اور وہاں پہ ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی ہے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو جمہو اور کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تھا اس کو بھی کہتا ہے کہ لوگوں نے جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسے خوش نہیں تھے اور ساتھ ساتھ چائنہ بھی جو ہے جمہو کشمیر کے اوپر جب سپیشل سٹیٹس ختم کرنی کوشش کی چائنہ بھی اس سے نراض ہوا اور پاکستان بھی آپ جانتے ہیں تب سے پاکستان جو ہے اور انڈیا اس کی جو آپس میں ٹریٹ ہوتی تھی وہ بھی رکی ہوئی ہے تو کافی جڑپیں بھی آپ نے دیکھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو یہ باتیں جسٹ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا اپورٹڈ نہیں ہے جسٹ آپ نے یہ دین چار باتیں اس میں دیکھ لینی ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا اپینین ہے نیو لیڈرشپ ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں لیڈر جو ہوتے ہیں نا یہ بڑا ہوتی ایم ہوتے ہیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے یا کسی بھی انسٹیٹوشن کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں آپ جس طرح ایک برتبہ ایسے آیا تھا ٹھیک ہے کہ جی آہ لیڈر کریئٹس لیڈرز ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے لیڈرز آر بارن ٹھیک ہے ناٹ اس طرح کر کے آر کریئٹیڈ مطلب لیڈر خود پیدا ہوتا ہے یا اس کو کریئٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو لے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ کہتے ہیں نو لیڈر ڈو ناٹ پیرا شوٹ کوئی بھی جو لیڈر ہے نا وہ پیرا شوٹ کے طرح سے نازل نہیں ہوتا بلکہ کوئی بھی لیڈر جو بنتا ہے نا اس کا پروسیس آرگینک ہے مظلم نیچرلی ہے سلولی سلولی اس کے اندر کچھ کریزمیٹک کریکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرابلم کو سالو کرتا ہے لوگوں کے دلوں اور دماغ پر راج کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ بندہ جو ہے ایسا کام کرتا ہے جس سے کوئی ویلیو کریئٹ ہو معاشرے کے اندر اس کو لے کے جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ٹرانس فارمیٹیو لیڈرشپ کی جستجو ہے ارجنٹ ہمیں ضرورت ہے سٹرونگ ڈزائر ہے کہ جی لیڈرشپ آئیں اور جو کافی پرابلمز ہیں اور سسٹیمک ایشوز کنٹری جو فیس کر رہا ہے ان کو جی مینج کر سکے ٹھیک ہے اور آپ کی جو پرابلمز ہیں سوشل موومنٹ ہے اس کو آرگنیکلی ٹرانس فر کر دے گا کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا جس طرح ڈیموکریسی ہے نا وہ ایک کلچر ہے مطلب اس کو آنے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے اسی طرح کہتا ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بارن ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں آکے سب سے پہلے تو وہ لوگوں کے جو آئیڈیاز ہیں ان پر انفلوینس ہوتے ہیں انٹرلیکچول وہ کہتا ہے ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ جاگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی جو باتیں ہیں وہ انسپائریشنل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا بھی یہاں ہوتا ہے اس کا ٹرسٹ بیلڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہی خوبیاں جو ہیں کلیبوریٹ کرتا ہے اس سارا آپ نے دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ لیڈر کا جو ایمرجنس ہے وہ آرگینک ہوتی ہے ایفیکٹیو لیڈر جو ہے وہ سوشل گروپ کے اندر ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک نیا ویو ایک نیا ویان دیتا ہے اور سوشل سائنسز انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک چیلنجن گروپ جو ہے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں اور کوئی وہ مسیحہ فگر نہیں ہوتے ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ بیک لائٹس آر پیرا سٹیکل ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اولڈ جو کنسیپٹ ہے جس طرح باکستان میں چلا آرہا ہے تو الیٹس اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آتی ہیں اور شارٹ اور مگین کے لیے لاک ورے کرتے ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہیں سٹیبلٹی میکرو ایکونومک اچیو نہیں کر پاتی ٹھیک ہے اور جب تک آپ جو ہیں پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائیں گے گروت ایکویلٹی نہیں لائیں گے سسٹینبلٹی نہیں لائیں گے تب تک آپ اپنی ایکونومک انسٹیبلٹی جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ جسٹ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس گیپنگ وائڈ ٹھیک ہے اس میں جی حریم جو ہیں یہ کہتی ہیں پاکستان اس ویرلی ڈپرائیڈ آف بریسٹ فیڈنگ سپورٹ یکم اگست سے لے کر سات اگست تک پوری دنیا میں جو بریسٹ فیڈنگ ہے نا وہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے بریسٹ فیڈنگ کیا ہوتی ہے ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا اسلام میں جس طرح ہے کہ بچے کو دو سال تک ماں کا دودھ پلائے جائے ٹھیک ہے کیونکہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا اس کی گھٹ ہوتی ہے ویک تو اگر وہ ماں کا دودھ پیے گا تو اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے لیکن انفارٹنیٹلی کچھ ایشیوز کی وجہ سے ایڈوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے جب آپ بیبی کو ڈبو والے دودھ پل لگا دیں گے ٹھیک ہے یا پھر آپ سویٹ چیزیں زیادہ کھلائیں گے اس سے بچے کی ہیلتھ بھی امپیکٹ ہوتی ہے اس کو لے کے یہ بات کرتی ہیں کہ ارجنٹ بیس پہ ہمیں جو بریسٹ فیڈنگ ہے اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں آج کی دنیا میں یہ جو انجسٹس ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک ریس لگی ہوئی ہے ریلیجین کی جنڈر کی بیسک رائٹ ہے یہ سارے جو ہیں اس میں ایون نیوٹریشن کے اندر بھی ہمیں انجسٹس دیکھنے کو ملتا ہے بریسٹ فیڈنگ جو ایک اہم رول ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجول کی ہیلتھ کے لیے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ فیملی اور جو سوشل ویل بیئنگ ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ ان کا بھی رول ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ کے کو لے کے ٹھیک ہے تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ جس طرح کافی جو یونی سیف ہے یہ ایک ادارہ ہے یہ نیوٹریشن انٹرنیشنل ہے یہ جو کچھ تنظیمیں ہیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ جی اویرنیس دی جائے ماں کو کہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو نئے جو بچے پیدا ہوتے ہیں خاص طور پر ایک سال سے دو سال تک ان کو کے لیے گائیں بکری جو دودھ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماں کا دودھ پلائیں یا پھر کوئی اچھا ملک فارمولا جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لگا دیں تو بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ ایک چیلنج ہے اور کہتی ہیں کہ یہ جو چیلنج ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر جو کنفلکٹ ہٹ ایریا ہے جہاں پر پانی کی شارٹیز جو فوڈ کی شارٹیز ہیں تو وہاں کی جو ماں ہیں ان کی بریسٹ فیڈنگ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو خود نیوٹریشن نہیں مل رہا ہوتا گنڈا پانی وہ پیتی ہیں اسی طرح کہتی ہیں کہ پاکستان میں جو بریسٹ فیڈنگ کا کرائسیز ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے پاکستان سٹگل کر رہا ہے انسوفیشنٹ سپورٹ ملتی ہے بریسٹ فیڈنگ کے لیے حالانکہ ہمارا جو ریلجین ہے وہ اس چیز کو انڈورس کرتا ہے مانتا بھی ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کے بینیفٹس ہیں دو سال تک بچے کو ماں کا دودھ پینا چاہیے یہ جو بریسٹ فیڈنگ کی ریٹ کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دیاتی علاقے ہیں وہاں کی ماں اپنے بچوں کو زیادہ دودھ پلاتی ہیں تو ریٹر کہتی ہیں کہ میرا یہ جو خیال ہے کہ جو رولر ایریا ہے یہ صرف باتیں ہی ہیں ہمیں کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے کہ گاؤں کی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ دودھ پلاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس سویرنس نہیں نہیں ہے اور آپ نے پور بریسٹ فیڈنگ کروای ہے اپنے بچوں کو چاہے وہ دیات ہو چاہے وہ اربن ہو دونوں اگر آپ نے خرابیاں پیدا کی ہیں تو اس سے جو نیا بچے پیدا ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ریٹس بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو دیاتی عورتیں ہوتی ہیں ان میں ایڈوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور ہیلتھ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے تو کہتا ہے کہ وہ ہارٹ فیڈنگ کے اندر کچھ ایسی پریکٹس کر جاتی ہیں جو کہ بیبی کی ہیلپ پہ کیا ہوتا ہے فیکٹ ہوتا ہے ان ایڈوکیشن جو بریسٹ فیڈنگ ہے اور انسیف جو آلٹرنیٹی میں جس طرح گائیں کا دودھ ہے شگری ڈرنک بچے کو پھلا دی جاتی ہیں اس سے بچے کو ہیلتھ ایشو ہوتی ہیں اور بچوں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کو لے کے کہتی ہیں کہ یہ جو اگرست ہے وان ٹو سیون بریسٹ فیڈنگ ویک جو ہے دنیا میں منایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی چاہیے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے اس کے بارے میں جو ٹرو آویرنس ہے وہ دی جائے تاکہ بچوں کی ہیلتھ کو بہتر کیا جا سکے تو اس ویک کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے بریسٹ فیڈنگ جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے لانگ سٹریٹیجی بنائی جائے تاکہ کچھ بہتر ڈیویلٹمنٹ ہمارے معاشرے میں ہو جس طرح دنیا میں ایک اویرنس دی جاتی ہے اور اس ڈے کو ایک اوگنائز کیا جاتا ہے بریسٹ فیڈنگ کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور لوگل کمیونٹیز کے اندر اویرنس دی جاتی ہے تو پاکستان کو بچائیے کہ جتنی بھی مدرز ہیں ان کو ایک اویرنس دی جائے ریسورسیز دی جائیں تاکہ وہ سکسیسفل بریسٹ فیڈنگ کروا سکے تاکہ آپ گلوبل اور جو لوکل ان اکویلٹیز ہیں ان کو ختم کر سکیں اور یہ اہم ضروری ہے کہ آپ عارضی کمپین سے یہ مسئلہ آل نہیں ہوگا آپ کو ایک لانگ سٹیٹیجی کے ذریعے بریسٹ فیڈنگ کو سپورٹ کرنا ہوگا اسے آپ میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ تھے جی آج کی ایڈیٹوریل اور اوپینین امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے لائک کریں سبسکرائب کریں کمٹ کریں ملتی ہیں نیکس لیکچر میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ